موسیقی اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہے مہو جہانگیر میں ساتھ ہے جازیب حمزہ اور علمگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل پاسٹا ہونگیٹس اسلام علیکم ہمارے ساتھ جڑے رہیے بنے رہیے اور آج کا ایک ویڈیو بڑھا ہی ہے چینہ کو دھمکانے کے لیے یہ جو بھی کہیں تو وہ آگے بڑھ رہی ہے چینہ کو دھمکانے کے لیے اور 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 ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کریں میں دیکھ رہا ہوں کہ اتنے سارا بیوز آتے ہیں اور سبسکرائبر زیادہ نہیں ہیں کیا چکر ہے یہ زیادتی ہے یہ ظلم ہوگی ہمارے ساتھ کچھ تو گڑھ بڑھ ہے دیا سے چھ سات کروڑ لوگوں نے ویڈیو دیکھیا اس میں سے ایک لاکھ تریسٹ ہزار لوگوں نے سبسکرائب کیا ہے کچھ تو گڑھ بڑھ ہے دیا کچھ تو گڑھ بڑھ ہے جاتی رہی ہے یہ کی بات ہے مجھے لگ رہا ہے بٹن دباتے ہیں لیکن یوٹیوب کو بتا نہیں چلتا کس نے بٹن دباتے ہیں اوکے وہ بٹن بھول جاتے ہیں تو ابھی اس لال والے بٹن کو دبا دیں آپ دیکھیں یہ بٹن لال ہے تو اس کو گرے کر دیں گرے ہوگا اور ہم چلتے ہیں ویڈیو کی طرف سننے میں آ رہا ہے کہ امریکہ کی فوج انڈیا میں آگئی ہے چینل اخلاف لنے کے لئے انڈیا میں نہیں آگئی کیا ہوگیا بھائی کیا ہوگی پہلے ویڈیو پہلے دیکھیں اس کے بعد بات کریں میرے بچے سٹار ڈیو اپنی ملٹری کو شیٹ کر رہا ہے فروم یوروپ اینڈ اوڈر پارٹس ڈا ورلڈ تاکی جو چائنیس ریٹ ہے تو انڈیا اور ساؤتیسٹ ایشیا اس کو یہ فیس کر پائے یہاں پہ آپ دیکھیں گے اس کا ایک آٹیکل ہے مائک پومپیو نے یہاں پر کہا کیا ہے اس کا ایمپیکٹ کیا ہوگا ہے اس کا مطلب کیا ہے بہت کچھ آیم کون ملے گا سوال لوٹین و لوٹینو اوڈا و لوٹینو کو جلوس نوجو گیرن اپ اور یہاں پہ آپ ہمارا فلاگشپ پچیش کر سکتے ہیں جس کے لئے ایم آئی آفشن بے آری بلکا ہے جس کی اہم آی اوپشن چینیز پارٹس رسی کے اندیا رسیہ اندیسی تو یہاں بھی آپ نے سنا مائک پومپیو کیا کہہ رہے تھے یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپرز لیبریشن آرمی سے آج کے سامنے ایک تھریٹ کھڑا ہوا ہے ان فرنٹ آف انڈیا ویٹنام فلپینز باقی کنٹریز کنے نام دیا پھر ساؤ چانہ سی کے بارے میں بولا اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یو ایس ان سب تھریٹس کو دیکھتے ہوئے اپنی ملیٹری کو شپ کر رہا ہے انہوں نے یہ سیٹمینٹ کیوں دی کیونکہ ان سے سوال یہ پوچھا گیا تھا کہ ان ریسنٹ آج یو ایس نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ یورپ سے کافی یہ جو اپنے سولڈرز ہے کم کریں گے for example جرمنی سے ہی یو ایس نے کہا ہے کہ یہ دس ہزار سولڈرز کم کریں گے اور ان میں سے کچھ سولڈرز کو یہ شفٹ کریں گے ان پولینڈ مگر جو میجورٹی آف سولڈرز یہاں پہ فری ہوں گے یہ شفٹ کیے جائیں گے ان دہ انڈو پسیفک ریجن یہاں پہ آپ دیکھ پائیں گے نیو یورک ٹائمز کا آرٹیکل ہے کچھ دن پرانا آرٹیکل ہے اس میں انہوں نے کور کیا تھا کہ ٹرم کس طریقے سے پلان کر رہے ہیں کہ یو ایس کے جو سولڈرز ہیں فرم جرمنی یہاں سے موک کر کے ان کو ایشیا میں شفٹ کریں اور آپ اگر مائک پومپیو کی لینگویج پہ دھیان دیں تو انہوں نے کٹیگوریکل یہاں پر یہ کہا ہے کہ یو ایس ملٹری کو پوسٹر کرنا کافی ایمپورڈنٹ ہے ایپورپیٹلی تاکہ آج کے سمیے جو ہمارے سمیے چلنجز ہیں اس کو ہم فیز کر پائیں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مائک پومپیو یو ایس کے سیٹری آف سٹیٹ ہے اور اس سے پہلے یہ یو ایس آرمی میں آفیسر رہ چکے ہیں اور ڈریکٹر رہ چکے ہیں اور سی آئیے سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی تو جو بھی یہ شبیوز کرتے ہیں دی آر کوائیڈ وائزلی چوزن اور یہ جو براڈر جیو پولٹیکل ایمپلیکیشنز ہیں ایشیا میں اور پوری دنیا میں کافی اچھے سمجھتے ہیں ناو آج کے سمیے آپ اگر ایشیا میں دیکھو تو یو ایس کے پاس کافی ریسورسز اور لیڈی ہیں چائنہ کے آس پاس یو ایس کے پچاس ہزار سے بھی زیادہ سینک آلریڈ ڈیپلوائیڈ ہیں فور ایک گامپل یو ایس کے سولڈرز آج کے سمجھے ڈیپلوائیڈ ہیں ساؤتھ کوریا میں جپین میں فلپینز میں آسٹریلیا میں ایون یہاں پر آپ کو ایک ٹاپو دکھنی رہا ہوگا یہاں پر ایک بہت ہی چھوٹا سا آئیلینڈ ہے جس کا نام ہے بیگو گارسیا یہ یو ایس نے لیس پر لیا ہے ڈیپلوائیڈ کینگڈم اور یہاں پر بھی یو ایس کا بہت ہی ایمپورٹنٹ نیوی کا بیس ہے اور ان کی ملیٹری بھی یہاں پر اوپریٹ کرتی ہے تو اوورال یو ایس نے کافی ار تک یہ رکھا ہے چائنہ کو اور ہاں ایک اور یہاں پر آپ ایڈ کر سکتے ہیں گوام ایک بہت ہی چھوٹا یو ایس کا ٹاپو ہے اس ریجن کے آس پاس جس کا نام ہے گوام سو یو ایس آپ کہہ سکتے ہیں کئی کنٹریز کے ساتھ ان کے ڈیفینس پیکٹ ہے مطلب کہ ایک کنٹری پہ آپ اٹیک کرتے ہیں تو مطلب آپ یو ایس پہ اٹیک کر رہے ہیں یو ایس کا آج کے سامنے ڈیفینس پیکٹ ہے with japan and philippines سو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بلکل یو ایس ابھی کے لیے پروپرلی پروپیرد ہے مگر یو ایس جانتا ہے کہ چائنہ جس طریقے سے اپنی military capabilities بڑھا رہا ہے ان کے allies بڑھ رہے ہیں for example north korea ہے کچھ اور دیش ہے اندر ریجن تو ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یو ایس کو اور زیادہ soldiers چاہیے ہوں گے in the future اور اس بات کو لے کر دیکھئے چائنہ بھی کافیت تک aware ہے مائک پومپیو کی جو ابھی statement آئی ہے اس کے کچھ ہفتے پہلے جو یو ایس کا military build up ہے انڈو پسیپک اس کو دیکھتے ہوئے چائنہ نے یہ کہا تھا کہ ایشیا میں ایک نیول انسیدنٹ ہو سکتا ہے ایک small scale warfare ہو سکتی ہے کیونکہ یو ایس یہاں پر بہت زیادہ military build up کر رہا ہے یہ ان کی proper statement تھی the یو ایس military is deploying unprecedented اس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ یو ایس نے اتنی ساری military انڈو پسیپک جو بائدہ بے چائنہ کہتا ہے ایشیا پسیپک یہاں پر position کر دی ہو اور آپ نمبر کے ساتھ سے دیکھو تو آج کے سمی 60% جو یو ایس کی نیوی ہے یہ deployed ہے انڈو پسیپک ریجن اور اس اسیو کو لے کر چائنہ نے ریچنٹی ایک ریپورٹی ریلیس کری تھی جہاں پر چائنہ نے بتایا تھا کہ ان کے حساب سے یو ایس کی کتنے شپس ہیں انڈا ریجن کتنے سولڈرز ہیں اور کتنے ایرکرافٹ کیریئر ریگررلی یہاں پر پیٹرولنگ کر رہے ہیں یہاں پر آپ دیکھ پائیں گے اس پر گلوبل ٹائمز کا آرٹیکل ہے چائنہ ریلیسز ریپورٹ on یو ایس military presence in asia pacific warns of increased conflict risk اور سب سے انٹرسٹنگ بات یہاں پر یہ ہے کہ یو ایس کا ابھی military build-up انڈو پسیفک میں complete نہیں ہوا ہے recently پیٹرولنگ نے یہ کہا ہے کہ ان کو 20 billion dollars ایکسٹر چاہیے صرف اس لیے تاکہ اپنا بہت سارا military hardware بہت سارے سولڈرز کو یہ یو ایس یوروپ اور باقی جگہ سے shift کر پائیں in the انڈو پسیفک ریجن یہ سب انڈیا کے لئے کافی اچھی بات ہے جی بلکل آپ کہہ سکتے ہیں انڈیا کے لئے یہ کافی positive sign ہے کیونکہ یو ایس کے ساتھ ان ریسنٹ ٹائمز ہم نے کافی agreement sign کیے ہیں for example لیموہ logistics exchange memorandum agreement اس سے کیا ہوا کہ انڈیا یو ایس کے جو basis ہے یہ use کر سکتا ہے اور یو ایس انڈیا basis use کر سکتا ہے کبھی بھی ناصر وار کے ٹائم میں یہ کبھی بھی available ہے پھر ایک اور بہتی important agreement ہم نے sign کیا رہا کچھ سال پہلے کومکاسا communications compatibility and security agreement اس کے انڈر کیا ہوگا کہ ایک platform نہ دیا جائے گا جس سے جو military hardware ہے اس کا proper communication ہو پائے between انڈیا and US مال نیجیے کل کو اگر کوئی انڈیا submarine ہے وہ patrolling کر رہی ہے in the انڈیا ocean اور پاس میں ایک US کا aircraft carrier ہے تو وہ اور جب میں کہتا ہوں باتشیت کر سکتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف verbally بات کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں data sharing کے بارے enemy کی location کیا ہے اس کا data properly share کرنے کے بارے میں سو کومکاسا بھی کافی important ہے پھر ہم نے ایک اور agreement signed کیا US کے ساتھ جی ہے GSO MIA جس کے انڈر انڈیا کا جو private sector ہے انڈیفنس یہ collaborate کر سکتا ہے with US defense companies to manufacture defense item so جس sequence میں انڈیا اور US آگے وڑ رہے ہیں in the Indo-Pacific region اس سے آپ دے سکتے ہیں کہ اس کی planning آج سے 5 یا 6 سال پہلے ہو گئی تھی کہ انڈیا اور US اس type agreement sign کریں گے پھر اس کے بعد US سے ایک massive military build up کرے گا in the Indo-Pacific region کہ اس سنریو میں انڈیا کو اور کیا کرنے کی آوش شکتہ ہے ایک تو possibility یہ ہے کہ ایک agreement ابھی بچا ہے بیکا بی سی اے most probably انڈیا اور US اس سال یا اگلے سال اس کو sign کر لیں گے انڈیا کے سامنے دیکھو ایک option یہ بھی ہے کہ انڈیا بہت زیادہ invest کرے اپنی خود کی نیوی میں کیونکہ آپ اگر اس region کو دیکھیں تو چائنا کے پاس زیادہ option ہے نہیں اگنس انڈیا when it comes to army اس کے علاوہ ریسنٹی جو ہم نے پرچیزز کی ہیں کافی مہینے یہاں پر بہت زیادہ ہارش ویدر ہوتا ہے سردی ہوتی ہے سارے جو پیسج ہوتے ہیں یہ completely بلوک ہو جاتے ہیں انڈیا اور چائنا کی جو armies ہیں ان کی engagement اگر ہوتی بھی ہے تو وہ maximum small scale ہوگی large scale war یہاں پر possible نہیں ہے because of the terrain تو eventually چائنا یہ کوشش کرے گا کہ جون کی massive آج کے سمئے نیوی بن چکی ہے اس سے یہ pressure ڈالیں near the bay of bengal arabian sea یہ کافیت تک کر بھی سکتے ہیں with the help of Pakistan گوادر کافیت تک چائنا کے control میں ہے اس کے اس port کا کیسے یہ use کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دیکھو جبوتی یہاں پر ایک دیش ہے وہاں پر بھی چائنا کا military base ہے انڈیا کے لئے ایمپورنٹ یہ ہے کہ انڈیا بھی اپنی نیوی یہاں پر سٹرانگ کرے تاکہ ساوٹ چینہ سی میں ہم یوی ایس کے ساتھ pressure بنا پائیں on china in near future اور اس کے لئے کام دیکھو لیڈی سٹارٹ ہو چکا ہے نیوی آج کے سمئے ایک مегا پلان پر کام کر رہی ہے to bolster their operational capability یہاں پر دیکھ پائیں گے the economy times کی report ہے انہوں نے یہ پتائے کے لئے ہمارے پاس جو numbers ہیں اس سے کافی پیچھے ہوں گے کیونکہ چائنا کے پاس total submarines 70 سے بھی اوپر ہے اور max number ہماری سمبر سمبر جائے گا to around 24 to 25 in near future تو اس لئے انڈیا نے ریسن ٹائمز میں سمبر ہنٹنگ ships بھی پرچیز کری ہیں اور investments کرنے کی آف شکتہ ہے US کی یہاں پر presence بڑھ رہی ہے مگر overall ہم US پر completely dependent ہونی سکتے اگر US کی نیوی کا ہم کو proper benefit اٹھانا ہے تو اس کے لئے important ہے کہ انڈیا نیوی کی بھی یہاں پر 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 چاہیے سو فالتیم بیدیو تینک ویڈیو 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 سو سو بھائی اچھے سو سو بھائی 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 ایسا محول رہا ہے لیکن ایسا بننا نہیں چاہیے لیکن انڈیا کو اپنی ڈیوی میں ویڈیو کرنا بھائی آہ ہی کنٹری آپس بھائی بھائی کنٹری چاہییے کنٹری اس لئے کسی کو کام نہیں سمجھ جا چائیے اس لئے میں کہا رہا ہوں کہ لڑائی جگلے سے بچنا چاہیے ہو گئی ہے جو ہے نا قطرناک سیشن میں بڑھی عائشہ کیلئے اللہ کریں یہ معاملات جو ہے جلدی آل ہو جائیں میں ابھی آپ کی سن رہا ہوں اس کے بعد میں بولوں گا نا آپ پہلے بولیں نا آپ سونج رہے ہیں میں کیا بولوں نہیں نہیں میں جو بولوں گا وہ ایک اثنٹک اور ہنٹرڈ پرسنٹ بات ہوگی اچھا ٹھیک ہے اور آپ بھی متفق ہوں گے اور اس میں آپ شاید میری بات کو شاید کچھ لوگ پسند نہ بھی کریں لیکن وہ بات ہے حقیقی بات ہے ٹھیک ہے امریکہ انفلوئنس کیوں کر رہا ہے پانچ چھ سال پہلے سے ہی یہ ساری پلاننگ ہو رہی ہے ٹھیک ہے اور یہ ساری چیزیں بیسکلی اس لیے بلڈ اپ ہوئی ہیں ٹھیک ہے کیونکہ یہ سے ہی سٹوری ہے سیپر پہ وگ ہن کریں سمجھا رہی ہے اس لیے نوی کی ک Stein 있죠 اچھا کر سپر باور گی کہ سپر باور کون رہنے والا ہے آپ یہ چائنا ٹھیک ہے چائنا بننا جاتا ہے امریکہ ہے چائنا بننا چاہتا ہے چائنا پنے آپ کو ثابت کرنا چاہتا ہے کہ ہم سپر بہل اور امریکہ اپنی اس پاور کو بچانا چاہتا ہے ہم سے برقرار رکھنا چاہتا ہے میں ہوں اور میں رہوں گا ٹھیک ہے کیونکہ آپ کو بتایا ہے کہ چائنا کا جو چر رہا ہے ایک مشن ون روڈ ون بیلٹ والا ٹھیک ہے اس کو دیکھتے ہوئے کیونکہ کہ وہ پورے جو اپنے ایک ریجن کو کور اپ کرنا چاہتا ہے نا نہیں وہ میں نے دیکھا تھا وہ اس کا ون بیلٹ کا جو مشہ ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ نہ ہو تو چینہ جو تجارت کرتا ہے اس پر پچاس سے ساڑ دن لگتے ہیں وہ ہی میں بہت بتا رہا ہوں نا سہری بات ہے وہ یہ بتا رہا ہوں تو ٹائم زیادہ لگتا ہے خرچے زیادہ آتے ہیں یعنی پچاس دن بچ جاتے ہیں وہ اپنا سامان جو ہے تجارت جو ہے جسے کہتے ہیں نا کہ اپنا جو کارگو ہے وہ سارا وہ باہر روڈ یا جس طرح بھی ہے وہ پہنچانا جلدی اور سستہ پہنچانا چاہتے ہیں تو یہ یہ جو طاقت ہوتی ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کاروبار کے ذریعے بڑھتی ہے اس طریقے سے وہ ون روڈ ون بیلٹ کا جو ان کا ایک پروسس چل رہا ہے جو کترو پاکستان جا رہا ہے میں سچی بات کروں میں غلط بات کیوں کروں میں آپ کو پتا ہے جو اسے ان کی سمجھنے کے جو تجارت پچاس دن میں ہوتی تھی نا وہ پانچ دن میں ہوگی ہاں تو وہ جو ایک پروسس ہے سارا وہ دنیا کو اپنے ساتھ جوڑنے کا ٹھیک ہے اس کو دیکھتے ہوئے امریکہ جو ہے وہ اس چیز کو دیکھتا ہے کہ ہمیں اپنا کیا کرنا ہے ٹھیک ہے یہ کیونکہ ہمارے ساتھ چینہ اور پاکستان اور جو دوسری کنٹریز جانس کے ساتھ ہے تو امریکہ نے اپنی طاقت کو یا اپنے آپ کو ان کے بچانے کے لیے یا سپر پاہ رہنے کے لیے اور انڈیا کی سپورٹ کے لیے اور یہ سب کرنے کے لیے امریکہ کو ضرورت ہے انڈیا کی سپورٹ چاہیے جس طرح چائنہ پاکستان کے ساتھ ہے اس طرح امریکہ انڈیا کے ساتھ ہے ٹھیک ہے انڈیا پاکستان اس ٹائم ایک دوسری کے خلاف ہیں جو بات ہے وہ ہے یہ دونوں کنٹریز شیاسی معاملات دیکھا جائے تو یہ دونوں کنٹریز چائنہ اور امریکہ اس کا فائدہ اٹھا رہی ہے یہ ہنڈر پرسنٹ ہے ٹھیک ہے ہم دونوں کے امریکہ اور چائنہ اس کا فائدہ اٹھا رہی ہے کیونکہ روس انڈیا کا بھی دوست ہے چینہ کے بھی دوست ہے اس لئے روس آنکھیں بند کریں بیٹھا ہوا ہے روس نے انڈیا کو دینے سے نا دیفنس سٹم وہ دے گا لیکن لیٹ دے گا کیونکہ اگر ان حالات میں روس انڈیا کو دیفنس سٹم دے گا اس فور انڈر اس کا مطلب بھی ہوتا ہے اگر چائنہ کو انڈیا سے زیادہ فائدہ ہوتا تو وہ انڈیا کا فرینڈ ہوتا ہے اس طریقے سے ساری گیم ساری چل رہی ہے اور اس طاقت کے کھیل میں بہت زیادہ نقصان ان ممالک کا ہونے والا ہے جو کمزور ہیں ٹھیک ہے جن کی معیشت اتنی پاورفل نہیں ہیں ٹھیک ہے ان کو نقصان ہونے والا ہے جو وہ زبادستی تکیلا جا رہا ہے ٹھیک ہے ان کو اس بڑی جنگ کی طرف لے کے جا جا رہا ہے ٹھیک ہے تو اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے آپ کو ہماری رائے کیسے لگئے یہ بھی آپ نے آپ نے ضرور پتانا ہے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں میری بات کو آپ نے نیگٹیو نہیں لینا میں صرف سیدھی اور سچی بات کیے میں نے آپ کو پتا ہوگا میں نے غلط بات نہیں کی آپ کوئی پتا آپ نے فائدہ کے علاوہ آپ کسی کی ملد کیوں کرے گا کہیں نہ کہیں اپنا فائدہ دیکھے گا وہ اب ایسے تو نہیں ہے کہ یہ میرا بھائی ہے جو ایسی میں اتنی بلینز کی کوئی دیتا ہوں اتنا خرچہ اپنے لئے دیکھتا ہے چائنا چاہے امریکہ اپنا فائدہ سوچے گا چاہے اسے کچھ بھی کرنا پڑے یہ ساری کا اپنا مفاد دیکھتا ہے کوئی بھی 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 دیکھتا ہے چائنا اپنا مفاد دیکھتا ہے تو ویڈیو بہت ہی سکیدہ ہوئی ہے پاک سامنے دوسری ہے تو مفاد ہے چائنا اس میں دولوں دوسری کو کہہ نہیں جاسکتے یہ کیکت ہے جانے سے کے لئے چینل کو سب Logan